اسلام علیکم دوستو دوستو آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیاب بھائی کے بارے میں بہت بڑے خوشکبری دینے والے ہیں جیسے کی میرے پیارے دوستو آپ سکین برد دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے سائی امام سیاب بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھے اور بتایا تھا کہ سیاب بھائی کا سفر ہے وہ کتنے بقت میں شٹارٹ ہو جائے گا وہ ساری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو میرے پیارے دوستو ویڈیو میں بنے رہیے سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں سیاب بھائی کے سفر کے بارے میں آج ہے 12 دسمبر اور سیاب بھائی کے سفر حج کا 194 بار دن ہے جیہاں میرے پیارے دوستو سیاب بھائی کو آج 194 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اپنے گھر کیلہ سے نکلے ہوئے اور سیاب بھائی نے ابھی تک 3000 کلومیٹر کا سفر کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی سیاب بھائی کو 5000 کلومیٹر کا سفر کمپلیٹ کرنا باقی ہے جیسے کی دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سیاب بھائی کی لائب لوکیشن سیاب بھائی ابھی آپ یہ کرس سکول میں رکے ہوئے ہیں سیاب بھائی نے آج کی ڈیٹ میں بھی اپنے سفر کو اسٹارٹ نہیں کیا ہے اور سیاب بھائی کا دوست سفر ہے وہ پنجاب کے سائی امام ہے انہوں نے بتایا تھا کہ سیاب بھائی کا جو بیجا ہے اور سیاب بھائی کے اگزاد بغیرہ ہیں وہ سارا کچھ ریڈی ہو چکا ہے اب صرف سیاب بھائی کو ایک ڈیٹ ملنا واقعی ہے سیاب بھائی کو دسمبر مہینے میں ڈیٹ مل جائے گا اور سیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ دسمبر مہینے میں شٹارٹ ہو جائے گا جیسے کی دوستو اگر آپ نے میرا پچھلا ویڈیو دیکھا ہوگا تو اس میں میں نے ساری جانگاری بتایا اور پنجاب کے سائی امام ہے انہوں نے کیا بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے وہ ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن دے دوں گا اور ویڈیو کے اینڈ سکن میں لگا دوں گا آپ جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو سوسل میڈیا پر کافی فیق نیوج بنائی جا رہی ہیں کہ صاحب بھائی کا تو سفرہ اب نہیں ہو پائے گا صاحب بھائی اپنے گھر باپس لوڑ جائیں گے یا پھر صاحب بھائی پاکستان میں پہنچ چکے ہیں تو میرے پیارے دوستو ایسی ویڈیو سے بلکل بچے رہیے کیونکہ سوسل میڈیا پر کافی ادا فیک نیوز بنائی جا رہیے دوستو اگر آپ سچی اور پکی صاحب بھائی کے بارے میں خبر جانا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل کے ساتھ بنے رہیے اس چینل پر آپ کو صاحب بھائی کے بارے میں سچی اور پکی خبر ملتی رہے گی اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں صاحب بھائی کے سفر کے بارے میں بہت سے لوگوں کی کمنٹ آ رہا تھے کہ صاحب بھائی اب کافی زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں صاحب بھائی کو 2030 کا حج نہیں مل پائے گا تو میرے پیار دوستو میں آپ کو بتا دوں صاحب بھائی جب اپنے گھر کیلہ سے نکلے تھے تب صاحب بھائی نے 15 سے 20 کلومیٹر کا سفر تے کیا تھا اور صاحب بھائی جیسے ہی دھیر دھیر آگے بڑھتے گئے صاحب بھائی نے اپنے سفر کو 25 سے 30 کلومیٹر کا کر دیا جیسے کہ میرے پیار دوستو آپ سبی کو پتا ہی ہوگا اب صاحب بھائی جیسے ہی اپنے دسمبر مہینے میں اپنے سفر کو شٹارٹ کریں گے صاحب بھائی جیسے ہی یہاں سے نکلیں گے صاحب بھائی اپنے سفر کو بڑھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے صاحب بھائی اپنے سفر کو پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کا کر دیں کیونکہ آپ سبی کو پتا ہوگا جب صاحب بھائی نے اپنے سفر کو شٹیٹ کیا تھا تب صاحب بھائی اپنے سفر کو دن میں بھی کرتے تھے اور رات میں بھی اپنے سفر کو پورا کمپلیٹ کرتے تھے اسی وجہ سے صاحب بھائی کا تو سفر ہے وہ پورا مکمل ہو جائے گا اور صاحب بھائی کے ڈیڑ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ابھی تک نہ ہی اپڈیٹ صاحب بھائی کی طرف سے آیا ہے اور نہ ہی پنجاب کے صاحب امام کی طرف سے آیا ہے اور نہ ہی آفشی کرس کے جو انہوں نے صاحب بھائی کی کنفرم ڈیٹ بتائیے کہ صاحب بھائی کا تو سفر ہے وہ کچھ ڈیٹ میں اسٹارٹ ہو جائے گا بس اتنا انہوں نے بتایا ہے کہ صاحب بھائی کا تو سفر ہے وہ دسمبر مہینے میں اسٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی صاحب بھائی کا سفر سرو ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو اپنے چینل کے مادہ ہم سے بتا دیں گے اور جو بھی ہمارے پیارے بھائی اس بیڈیو کو دیکھ رہے ہیں انلاز سے دعا ہے ان کو سلامت رکھیں اور بہت جلد ان کے امام آپ کو حد نصیب فرمائے